کو قرر کر کے انہیں زبیل فروز میں شامل فرمایا ہے تو اس لئے یہ غلط طریقہ ہے کہ یہ سوچ جائے کہ ہم مراست میں بچیوں کا حصہ نہیں دیتے کیسے نہیں دیں گے کہ ان کا حصہ بنے گا اور یہ کہنا غلط ہے کہ جی ہم تو جہیز میں ہم نے بچیوں کو سب کچھ دے دیا آپ نے جہیز میں جو کچھ دیا وہ گفت ہے توفہ ہے مراست نہیں مراست تو اس وقت بنے گی جب باپ کا انتقال ہوگا جب باپ مرتا ہے تو اس کا مال مالے مراست بنتا ہے تو لڑکے لڑکیوں کا حق اس مال سے وابستہ ہوتا ہے تو جب تک حق وابستہ ہی نہیں ہوا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے جہیز میں وراست دے دی وہ وراست ہے ہی نہیں وراست تو بنے گی اس کا جب باپ کا انتقال ہوگا اور حصہ تقسیم کرنا پڑے گا مجھے پاکستان میں کسی ایک جگہ چالیس میں میں بیان کے لئے بلایا میں جا رہا تھا راستے میں ایک بہن کا کونہ آئے کہ لگے کہ مفتی صاحب آپ جہاں جا رہے ہیں وہ میرے بھائی نے اپنے ابباجان کا چالیسوںہ رکھا ہے وہ ابباجان کا چالیسوںہ تو کر رہا ہے جو مستحب ہے لیکن ہم بہنوں کو باپ کی دولت سے حصہ نہیں دی رہا محروم کر دیا جو فرض ہے تو آپ ذرا بیان کر دیجئے گا وہاں پر تو پھر میں نے وہ بیان کیا تو وہ صاحب جو میزوان تھے وہ میرے ایک دوست سے کہنا لگے مفتی صاحب کو کس نے بتایا ہم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو اس لئے اچھے طرح یاد رکھئے بس میں آخری ایک مسئلہ اس کر کے میں بہت بازد چاہتا ہوں میں حضرت تھوڑا سا پہلو بھی بدل رہے ہیں جو اشارہ ہے اور بلکل میں اشارہ سمجھ گیا ہوں صرف ایک منٹ میں لوں گا کیونکہ یہ مسئلہ میں سمجھا دوں آپ کو اسی طرح سوچ دے رہا ہوں واقعی تفسیر انشاءاللہ بات میں اگر آپ زندگی میں لڑکے لڑکیوں کے درمیان اپنا کچھ مال تقسیم کرنا چاہیں تو یاد رکھیں شرع اعتبار سے زندگی میں اگر باپ کوئی مال تقسیم کرتا ہے تو لڑکے لڑکیاں برابر ہیں اگر دو لڑکے ہیں دو لڑکی تو کل مال کے چار حصے کرنے ہوں گے ایک ایک حصہ سفرہ ہوگا یہ واجب ہے نہیں کریں گے گناہ گار ہوگا ہاں اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اب بیٹا بیٹیوں میں مال اگر تقسیم ہوگا تو لڑکے کے دو حصے تو بچی کا ایک حصہ ہوتا ہے لِذہ قریب اثلو حضر اُمتہ یعن تو بہتر یہ ہے میں آپ کو یہاں مشورہ دیتا ہوں آپ جارہاں اور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ اببا جان کی جائدات میں سے بہنوں کو محروم کیا تھا ماں کو محروم کر دیا تھا یا اور کسی خاتون کو محروم کیا تھا یا بھائی ہیں تو بہن کو باپ ہیں تو بیٹی کو بعض وقت ایسی وسیعت کر جاتا ہے باپ کی میرا سارا حصہ ایک برٹے کو ملے گا بس میں نے اس کو دولت دے باقی سب محروم یہ سب گناہ کی صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قریب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلتے ہوئے موت سے پہلے پہلے اپنا جس پر کی جس کا بھی کوئی ہم پر حق بنتا و سب کو ادا کرنے کے توفیقاتہ فرمائے امید و آخر دعوانا ماشاء اللہ حضراتِ گرامی قبل مختی صاحب کا بڑے خوبصورت پیغام بڑے خوبصورت پیغام ہم ساتھ کے لئے ماشاء لے را ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو حصے دے دی بیمار پڑ گئے اب گھر میں وہ چارپائی پی لیٹے ہیں بیٹا خدمت نہیں کر رہا بیٹی خدمت نہیں کر رہی ان کی جو بہو ہیں وہ خدمت نہیں کر رہی کیونکہ ہر ایک کو اپنا حصہ مل گئے ان بزرگوں کو ملنے کے لئے ان کا ایک دوست آیا یہ بات ہمیں حضور بیان عمد بن کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بزرگوں کے پاس ان کا ایک بچپن کا دوست آیا اس نے جب آگے یہ کیفیت دیکھی یہ گھر تو بھرا ہوا ہے اولاد سے بچے بچیاں بہو اس کے پوتے پوتے ہیں اس کی خدمت کوئی نہیں کر رہا تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے زندگی میں ان کو حصے دے دی ہیں اب ان کو حصہ مل گیا اب انہوں نے کہا ہونٹ پوٹے پول گہ رہے گیا تو وہ بندہ بڑا سمجھ آکھ اس نے کیا کام کیا اس نے کہا بھئی میں گھر میں جا کے آپ کو ایک خط لکھوں گا اور وہ خط آپ نے گھر کی اس جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پر گھر کی ہر بندے کی نظر پڑے ان بھلے وقتوں میں آج سے چالیس سال پیچھے گئے دیں آپ پچاس سال دیجھے اس نے گھر میں جا کے خط لکھا بزرگوں جو میں نے آپ کا وہ دس سال پہلے پچاس ہزار قد لیا تھا لیا بھی ایک کو نہیں تھا لیا تھا وہ اب میں دینے کے قابل ہو گیا ہوں تو آپ مجھے بتائیں آپ کو چیک بھیجوں پیسے بھیجوں جیسے آپ مجھے حکم کرتے ہیں وہ میں آپ کو پچاس ہزار روپیان لوٹانے کا پابند اس نے خط بھی دیا بزرگوں نے وہ خط اٹھایا اور گھر کی اس جگہ پہ رکھ دیا پڑنے کے بعد کہ جہاں گھر کا ہر بندہ پلٹ پلٹ کا اخضاء تو کرتا وہ آئی تو اس نے پڑا تو جناب وہ اس قدموں میں گر پڑی وہ بٹھی دبا رہی ہے بابا جی جہنی دے لیے بیٹا آیا تو اس نے پڑا لہا 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 بابیروں کو اپنی آزار روپیان اور تھیا ابا جی تو ساں کدھی خدمت نہیں دسی بڑا بڑا دل کرنا ہے دوسری خدمت کا لیا گا بچی آبا ہے تو او خدمتگار بچہ آبا ہے کرنا ہارا بندہ جناب مرید رہی گیا کیونکہ سمپیر میں مرید زیادہ انہیں ملک کیونے کاٹونے ہیں نا میتا آکھیں اوہ سارے مرید ہوئی گئے جی پھر گزرکہ ہی پتہ لگی گیا انہیں سارے آکھیں جناب بابے پھر پنی آزار روپی آتیا حضرات اے ملکتی صاحب نے تو مسئلہ بیان کر دیا اس لیے فرمایا کہ زندگی میں کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دو جو کچھ ہے تو وہ نا دیکھا ہے تو رہنے تو تمہارے مرنے کے بعد اولاد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو شریعت کے مطابق وہ باٹ لیں گے مصطفیٰ حرجہ لے رحمت بلا کن سلام شمائی بسمی دائد بلا کن سلام شمائی بسمی دائد بلا کن سلام اور جن کے آنے سے دونم جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونم جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونم جہاں سج گئے اس نبی کی بلا کن سلام مصطفیٰ حرجہ لے رحمت بلا کن سلام شمائی بسمی دائد بلا کن سلام اور جسوہانی گھڑی چمکا جسوہانی گھڑی چمکا تینبا کا چان اس دل افروز ساتھ بلا کن سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کن سلام شمائی بسمی دائد بلا کن سلام یا الہی صدقائے ملاد رسول افروز شمائی بسمی دائد بلا کن سلام شمائی بسمی دائد بلا کن سلام